اور یہ رمضانوں میں مسئلہ بہت پیش آتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے گھروں کے اندر روزہ خور اس قسم کے ہوتے ہیں ان کو کھانا دینے کا مسئلہ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر بھی احتیاط واجب سے ایک ریلیکسیشن ملے گی پہلے تو اصل مسئلہ سن لیجئے کہ جان بوجھ کر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مازورین کو آپ رمضان میں کھانا پانی دے سکتے ہیں مازورین مازورین میں کون ہیں مثلا بہت بوڑے ہیں جن پر سے روزہ ساکت ہے بہت سے اتنے بوڑے افراد گھر میں نوی سال کا کوئی ہے پیچاسی سال کا کوئی بوڑا بوڑی گھر میں موجود ہے نانا دادا بغیرہ ان کو دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے مثلا کوئی مسافر ہے ہمارے دوسرے شہسے کو رشتہ دار آیا ہوئے دس دن سے کم کا سفر ہے اس پر سے بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے اس کے لئے تو اب وہ بھوکا بیٹھا رہے صبح سے شام تک آپ کے گھر میں نہیں اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے وہ مازورین میں پھر اس کے بعد مثلا عورت اپنے مخصوص ایام کی حالت میں ہے یا اس کے ہاں مثلا بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور ابھی دس روز مکمل نہیں ہوئے ہیں اور نفاظ کا خون مثلا جاری ہے تو اب اس پر ظاہر روزہ رکھنا حرام ہے تو یہ بھی افراد مازورین میں آ جائیں گے یعنی بیمار بھی اس کے اندر آ جائیں گے بہت بوڑے اس کے اندر آ جائیں گے مسافر آ سکتے ہیں یا یہی مہانہ آرزے میں یا بچے کی پیدائش والی عورت آ سکتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو عذر شرعی ہے البتہ ان کو بھی جو کھانا دینا ہے یا پانی پلانا ہے اس کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ انداز و طریقہ ایسا نہ ہو کہ اس سے رمضان کی بہترامی رمضان کی بہترامی یہ نہیں ہونی چاہیے اچھا اب بہت سے ان یہ جو کٹیگریز ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں جو غیر معذور ہیں اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کی ہٹی کٹی ساس وہ روزہ نہیں رکھتی ہوں وہ اس میں آجیں اسی طرح سوسر بھی آ سکتے ہیں بہت سے ایسے لوگ کیسز آتے ہیں علماء کے پاس ہم نے خود سنا ہے کہ مثلا گھر میں دیور ہیں جیٹ ہیں وہ روزہ رکھتے ہی نہیں صبح آفیس جا رہے ہیں ان کے لئے مثلا کھانے پکا کر ان کو دینے ہیں ان کو ناشتہ کروانا ہے یا شوہر مثلا بے روزہ دار ہے اس طرح کا وہ کہتا ہے بھئی میں نہیں رکھ سکتا روزے مشکل ہوتی ہے مجھے گرمی میں کون مجھے فیلڈ ورک ہے سارا میں نہیں رکھوں گا یعنی اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں ان کے پاس جو کہ غیر شہر ہیں رکھنا پڑے گا اس کو اور صورت میں تو اب ان کو کھانا دینے کا مسئلہ کیا ہے تو اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کے جو بھی افراد ہیں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کھانا اور پانی دینا حرام ہے اچھا اس کے اندر بہت سے ملازم بھی آ جاتی ہیں کچھ تو ایسے ملازم ہیں ظاہر ہے کہ مثلا کوئی کرسچن ملازم ہے اس کا کوئی میڈ ہے گھر میں ایسی کی جو کہ غیر مسلم ہو اب اس کے اوپر تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ تو ظاہر ہے ان کو تو روزہ نہیں رکھنا ہے اب ان کو کھانا دینے کا مسئلہ ہے اب اس کی ویسے تو ہم اس میں جب رمضان کے کام ہوتے تو اس میں بہت ساری تفصیل بیان کی جاتی ہے کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں اس میں کہ مثلا وہ صرف کھانا بنا کر رکھ دے سرب نہ کریں مثلا عام طور پر حالت روزہ میں افتار کا کھانا بھی حالت روزہ میں بنایا جاتا ہے مثلا دوپیر کو اس نیت سے بنا لے کے شام کو بھی کام آئے گا اور اسی میں وہ روزہ خور گفرات جو گھر میں موجود ہیں وہ خودی کچھن میں جا کر نکال کر کھا لیں تو وہ یہ وعبال گناہ ان کے ذمہ ہوگا لیکن وہ باقاعدہ ٹری لگا کہ میس سجا کے جو ہے وہ اگر دیا جائے گا تو یہ حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ احتیاطیں اچھا اس میں بعض اوقات طلاقوں کی دھمگیاں تک دی جاتی ہیں مار کٹائی تک کی نوبت آتی ہے تو اگر اس مسئلہ میں کہیں رجوع نہ بھی کیا جائے اور یہ والی کیفیت ہو جائے کہ جو ناقابل برداشت عذیت پہنچ رہی ہے مار کٹائی تک کی نوبت ہے طلاق دینے تک کی مثلا نوبت آ جائے بہت اتنے زیادہ حالات خراب ہو جائے کہ ناقابل تحمل ہو جائے تب اجازت ویسے بھی مل جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جب اتنے صورت ہیں لیکن اگر کوئی معاملی سے شور خفگی کا اظہار کر رہا ہے ساس باتیں سنا رہی ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس کو تو برداشت کرنا ہے اور اس میں آپ کو یہ نہیں آپ ان کو دکھا دیں مسئلہ فقہ دکھا دیں کتاب کھول کے دکھا دیں پڑھوا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کسی کو اگر شوق ہے تو خود ہی جا کر کچھن سے جا کر کھالے لیکن سرف کر کے یا ٹری میں سجا کر نہیں دیا جائے گا یا پھر اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ موجودہ مراجعہ میں سے اس قسم کے روزہ خور افراد کو کھانا سرف کرنے کے مطالب آیت اللہ سعید الحکیم فرماتے ہیں کہ ان کو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو ان کو کھانا پانی وغیرہ دیا جا سکتا ہے البتہ دو شرطیں پوری ہونی چاہییں یعنی ایک تو خود رمضان کی حد کے حرمت نہ ہو یعنی رمضان کی بہترامی نہیں ہونی چاہیے یعنی اگر رمضان کی بہترامی ہو رہی ہے اور اس طرح سے گھر میں ایک بلکل سامہ ہے آپ کو پتا کہ جتنے روزہ خور افراد ہیں وہ افتاری کے اور سہری کے بعد خاص طور پر جو ہے بہت زیادہ حیط امام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب اتنے بھی کافر رہی ہیں کہ ہم افتاری اور افتار بھی نہ کریں تو بہرحال ایک تو ایک حد کے حرمت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا ہے کہ انہیں عمومی طور پر روزہ خوری کی ترغیب بھی نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا روزانہ ان کو مزے آ رہے ہیں ان کو ٹری میں سجا کے کھانا مل رہے تو یہ تو ترغیب ہوئی جا رہی ہاں کبھی کا بار ایسا ہو جائے تو حرج نہیں لیکن اگر بہت ریگولرلی ایسا کیا جائے گا تو پھر آگا سید الحکیم بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اگر ترغیب ہو رہی ہے یا رمضان کی بہترامی ہو رہی ہے تو آیت اللہ سیستانی کی احتیاطیں واجب میں اگر فلعالم کے طور پر کسی کی تحصیح کے مطابق آیت اللہ سید الحکیم ہیں یا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مثلا باقی جو چار مراجع ہیں جن کا پچھلی مرتبہ ذکر ہوتا ہے اس میں سے فلعالم علم کے ادوار سے اگر چاروں برابر ہیں تو ان میں کسی کی بھی بات مانی جا سکتی اس لحاظ اس مسئلے پر اگر کوئی عمل کرتا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے تو آیت اللہ سید الحکیم کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے میں احتیاط واجب کی مخالفت کے گناہ سے بچا جا سکتا ہے اچھا رہبر معظم کا یہ ہے کہ جو ان کا فتوہ میں نے پڑا تھا اس میں تو انہوں نے فتوے کی بنا پر حرام قرار دیا تھا یعنی احتیاط واجب والا مسئلہ نہیں ہے روزہ خور کو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا اب یعنی جو میرے علم میں جہاں تک ہے کہ ان کا فتوہ یہی ہے کہ اگر کسی جگہ ایسا مل جائے بالفرض آپ کی تحقیقیں وہ دابر کے احتیاطیں واجب لگائی ہو تو پھر دیگر مراجع کی طرف رجوع کا ایک امکان ہوگا لیکن جہاں تک میں نے پڑا اس کے اندر فتوہ ہی ہے برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ 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 وطہ